بختاور بھٹو کی منگنی کی تصاویر 24 نیوز نے حاصل کر لیں ان تصاویر میں بختاور بھٹو خاصے خوش دکھائی دے رہی ہیں بختاور بھٹو کی منگنی کی تصاویر ہیں جو کہ 24 نیوز نے حاصل کی ہیں اور ان تصاویر میں بختاور بھٹو کو دیکھا جا سکتا ہے جو کہ خاصے خوش دکھائی دے رہی ہیں بختاور بھٹو کی منگنی ہوئی ہے اور اس تقریب کا احتمام بلاول ہاؤس کے اوپن ایریا میں کیا گیا تھا جہاں پر ایس او پیز کے تحت تمام تر مہمانوں کو مدود کیا گیا تھا اور اس منگنی کے بعد اب یہ جو تصاویر سامنے آئی ہیں 24 نیوز کی سپین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصاویر میں بختاور بھٹو کو خاصا خوش دیکھا جا سکتا ہے تقریب میں تمام مہمانوں نے ایس او پیز پر مکمل عمل درامت کیا اور بہت محدود آداد میں مہمان یہاں پر مدود کیے گئے تھے بلاول ہاؤس کے اوپن ایریا میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جہاں پر منگنی کی یہ رسم ہوئی ہے اور بختاور بھٹو کی منگنی کے بعد اب یہ تصاویر سامنے آئی ہیں ان میں بختاور بھٹو کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو کہ خاصے خوش دکھائی دے رہی ہیں اس منگنی کے تقریب کا احتمام بلاول ہاؤس کے اوپن ایریا میں کیا گیا تھا جہاں ایس او پیز کے تحت تمام مہمان یہاں پر موجود تھے اور انتہائی محدود آداد میں لوگوں کو اس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھے بختاور بھٹو کی منگنی کی تصاویر ہیں جو کہ ٹوئنی فور نیوز نے حاصل کی ہیں اور ان تصاویر میں بختاور بھٹو کو دیکھا جا سکتا ہے جو کہ خاصے خوش دکھائی دے رہی ہیں بختاور بھٹو کی منگنی ہوئی ہے اور اس تقریب کا احتمام بلاول ہاؤس کے اوپن ایریا میں کیا گیا تھا جہاں پر ایس او پیز کے تحت تمام تر مہمانوں کو مدود کیا گیا تھا اور اس منگنی کے بعد اب یہ جو تصاویر سامنے آئی ہیں ٹوئنی فور نیوز کی سپین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصاویر میں بختاور بھٹو کو خاصا خوش دیکھا جا سکتا ہے تقریب میں تمام مہمانوں نے ایس او پیز پر مکمل عمل درامت کیا اور بہت محدود آداد میں مہمان یہاں پر مدود کیے گئے تھے بلاول ہاؤس کے اوپن ایریا میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جہاں پر منگنی کی یہ رسم ہوئی ہے اور بختاور بھٹو کی منگنی کے بعد اب یہ تصاویر سامنے آئی ہیں ان میں بختاور بھٹو کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو کہ خاصے خوش دکھائی دے رہی ہیں اس منگنی کے تقریب کا احتمام بلاول ہاؤس کے اوپن ایریا میں کیا گیا تھا جہاں ایس او پیز کے تحت تمام مہمان یہاں پر موجود تھے اور انتہائی محدود آداد میں لوگوں کو اس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی